اسلام علیکم یوٹی فیملی آپ سب کیسے ہیں میں امید ہے سب کیوں گے آج میں بنا رہی ہوں جی ماش کی دان ساتھ یہ چکر نکالا ہے بریانی بنانے کے لیے اور باہر آپ موسم دیکھیں کہ انتہائی دس کیسا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی اور میں باہر جا کے آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ دیکھیں میری پیاری پیاری چڑیاں کتاروں کی کتاریں اور یہ اپنے برتنوں پر اور سردی کے موسم میں ان کے لیے یہ کمال بات ہے کہ انہیں کھانا مل جائے آسانی کے ساتھ یہ ایسے ہی ہے جب آپ کو بہت سردی لگ رہی ہونا اور آپ کہیں بیٹھے ہوں اور آپ کو جائے کب گرمہ گرم مل جائے تو ابھی جناب میں اپر اپنے ٹیرس پر ہوں اور اپر کے پورشن میں ابراہیم رہتا ہے ابراہیم اور علی دن میں کوئی دس بار لڑتے ہیں مگر ہم بینگ پیرنٹس نہ ابراہیم کے پیرنٹس نہ ہم ان کی لڑائی میں انوالو ہوتے ہیں تاکہ انہیں لڑنا اس لڑلائی کے بعد صلاح کرنا آ جائے وہ سیکھ جائیں کہ اپنے مسئلے کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے وہ تو لڑ کے تھوڑی دیر بعد پھر کھیلنے لگ جاتے ہیں اور اگر ہم بینگ پیرنٹس اس لڑائی میں انوالو ہو جائیں گے ہمارا آپس میں ملنا جلنا مشکل ہو جائے گا تو بچوں کی لڑائی میں بچوں کو کوشش کریں کہ خود اپنا معاملہ حل کریں صلاح صفائی کے ساتھ پیار کے ساتھ اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انہیں اپنے بڑے فیصلے لینے بڑے معاملات حل کرنے سلجانے آئیں گے کل کو انہوں نے ماں باپ بننا ہے بہن بھائی بننا ہے میاں بیوی بننا ہے تو اگر وہ آج سیکھ لیں گے کہ اپنے مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے تو کل کو انہیں مشکل پیش نہیں آئے گی کل کو انہیں کسی کا دروازہ کھٹ کھٹانا نہیں پڑے گا کل کو اپنے آپ کو لوگوں کے آگے برہانا نہیں کرنا پڑے گا کہ بھی مجھ میں یہ عیب ہے میرے بیوی میں یہ عیب ہے میرے دوست میں یہ عیب ہے آپس میں بیٹھیں اور اپنا مسئلہ خود کھل کرنے جہاں بہت بات بڑھ جائے نہیں سمجھ آ رہی تو پھر بڑوں کو بٹھائیں اگر وائز چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھیل کوٹ میں لڑائی کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر ویسے ہی آپس میں کھیلنے لگ جاتے ہیں اور لڑائی یہاں تک پہن جاتی ہے کہ بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے ان چیزوں کو ہم بڑوں کو سمجھنا ہے نظر انداز کرنا ہے اندر گزر کرنا ہے اور جہاں آپ کو خطرہ ہو کہ لڑائی بھڑ جائے گی یا بات بھڑ جائے گی یا اس وقت میں اس سیچویشن میں ہوں کہ میری بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ تھوڑی دیر تک کے لیے سین سے آؤٹ ہو جائیں اپنے آپ کو دوسرے کو سپیس دیں اور سین سے آؤٹ ہو جائیں خود بخود خود بخود اگر اس کام میں بہتری ہے تو معاملات صدر جائیں گے ورنہ اللہ تعالی اچھے طریقے سے آپ کو ایک انجام تک پہنچا دے گا بجائے کہ آپ لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے پہ الزام لگا کے ایک دوسرے کے بارے میں بری باتیں کر کے الگ ہوں بہتر ہے کہ آپ خموشی اختیار کریں اور فیصلہ اللہ تعالی پہ چھوڑیں جو اللہ کرے گا وہی بہتر ہوگا تو میرے باہر آنے سے میری چڑیاں بچاری دور چلی گئیں ہیں جس کے لیے مجھے بڑا افسوس ہو رہے ہیں اب اس میں دانا بھی کم ہو رہے ہیں تو ابھی میں تھوڑا سا اس میں دانا پانی دوبارہ ایڈ کرتی ہوں اور میرا یہ پودے بھی تھوڑے تھوڑے جل گئے ہیں کیونکہ انہیں منہ نے ڈائریکٹ ٹیرس پہ کر دیا تھا ہر چیز کو نگداشت کی ضرورت ہوتی ہے پیار کی ضرورت ہوتی ہے محبت کی ضرورت ہوتی ہے اور جب ہم لا پرواہی سے تھوڑی سی اپنی آن اٹنڈنٹنس کی وجہ سے چیزیں خراب کر لیتے ہیں تو جہاں بات سمجھنا ہے وہاں ہموش ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیں خود بہت چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں بجائے کہ آپ آپس میں لڑنے لگ جائیں ایک بات کریں آپ دس باتیں کریں تو خموشی بہترین علاج ہے ویسے بھی بہترین عبادت ہے کچھ دیر کے لیے اس چیز کو اسی طرح چھوڑ دیں بہت جلدی فیصلیں مت لیں اور بچوں کی لڑائی میں بڑے کا بھی شامل نہ ہوں اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اپنے معاملات کو ریزولف کریں اپنے انگر کو مینج کریں اپنے غصے پر قابو رکھیں اور وہ خود ہی سیکھ جائیں گے جب آپ کسی سیچویشن میں ان کو ڈالتے ہیں آپ انہیں ابزورف کریں دیکھیں کہ کیا کرتے ہیں یہ اپنا معاملہ کیسے سلجھا رہے ہیں اگر نہیں سلجھا پاتے تو پھر پیار سے بٹھا کے بندہ سمجھائے بجائے کہ آپ بھی اسی غصے کا مظاہرہ کریں آپ بھی لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں اور نوبت یہاں تک آج ہے جو پاکستانی معاشرے میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لڑائی جھگڑا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ قتل و غارت پر دشمنیوں پر نسلوں کی دشمنیاں بن جاتی ہیں باتوان جا کر ختم ہوتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنے غصے پر کابو نہیں رکھتا تو بہتر ہے کہ کوئی ایک جواب دے اور آپ اس کے جواب میں دس جواب دیں تو خموشی اختیار کر لیں تھوڑی در سپیس دیں چیزوں کو چھوڑ دیں ان کی حالت میں اور جب آپ سمجھیں کہ اب صورتحال بہتر ہے تو پھر اس بارے میں تسلی سے پیار سے محبت سے بیٹھ کے بات کر لیں مو سے نکلا ہوا لفظ واپس نہیں آتا done cannot be undone ٹھیک ہے نا جو بات آپ کر دیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں ہوتی جو کام آپ کر دیتے ہیں وہ پھر واپس نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حرام کیوں قرار دیا ہے سب سے حرام پہل قرار دیا کہ سب سے برا کام ہے میرے نزدیک حلال کاموں میں سب سے برا کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غصے میں انسان کرتا ہے اور شیطان اس پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے دو مسلمانوں کو لڑا کر شیطان کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے اسی طرح اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ لاحاصل چیزوں میں خود کو انوالو نہ کریں اپنے مسئلوں کو خود حال کریں کوشش کریں ابھی میرے گھر میں بہن بھائی بھی آپس میں لڑیں تو ہم پیرنٹس بہت کام انوالو ہوتے ہیں خود ہی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسئلے خود حال کر لیں اول تو وہ لڑتے نہیں اگر لڑیں تو وہ شام تک خود ہی اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں تو یہ بہتر ہوتا ہے اور اسی طرح کبھی بھی بچوں کی لڑائی میں بڑوں کو انوالو میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے انلیس کہ وہ بہت بات بھڑنا جائے ادر وائز چھوٹی چھوٹی بات پہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے آپس میں تقرار کریں گے تو بچے تو پھر ٹھیک ہو جائیں گے بچوں نے تو پھر کھیلنے لگ جانا ہے آپس میں مگر بڑوں کے دلوں میں جو گریں بن جائیں گی وہ خاندانی دشمنیوں میں نسلوں کی دشمنیوں میں بدل جائیں گی thank you very much for listening me i hope میں نے آپ کو بور نہیں کیا ہوگا آج کا میسیج یہی تھا اور یہ تھی ہماری پرندوں کی کتاریں اب میں یہاں سے جاؤں گی تو میرے پرندے یہاں پر واپس آ جائیں گے تو میں اب نیچے جاتی ہوں جی ٹیرس آپ کو دکھا دیا اللہ حافظ